ہیلو اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کھیلیت سے ہوں گے تو بھائی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ gtf5 کے اندر اپنی پسند کی تصویریں کیسے لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ عمران خان کی تصویریں دیوارت پہ لگائی ہوئی ہیں آپ بھی ایسا لگا سکتے ہیں اور گاڑی کے بونٹس پر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کیسے کریں گے ڈسکرپٹن میں میں نے آپ کو لنک دیا ہے وہاں سے جا کے فائل کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے ایکسٹریکٹ کریں اور ایسی فائل آپ کے پاس آ جائے گی جب آپ اس فائل کو اوپن کریں گے آپ کے پاس یہ دو فولڈر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اوپن آئی وی سٹف اور ایک سکرپس نام کے فولڈر سے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے اوپن آئی وی کو اوپن کر لینا ہے اوپن آئی وی کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے اوپن آئی وی سٹف والے فولڈر کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ دو فائلیں آپ کو ملتی ہیں اور آپ نے یہاں سے اپنے اوپن آئی وی میں یہاں پہ موڈز والے فولڈر میں چلے جانا ہے اور سب سے پیدا یہ کام ضرور کر لینا ایڈٹ موڈ کو آن کر لینا پھر اس کے بعد یہاں سے اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اپ ڈیٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ نیچے update.rpf آپ کو ملے گی یہاں پہ آپ نے لکھ کر دینا ہے جیسے اسے اوپن کریں گے پھر یہاں پہ تین فائلیں آپ کو ملیں گی آپ نے x64 میں چلے جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے texture والی فائل پہ چلے جانا ہے تو یہاں پہ texture والی فائل کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ script texture.rpf آپ کو ملے گی اسے آپ لوگوں نے اوپن کر دینا ہے جب اسے آپ لوگوں نے اوپن کر دینا ہے تو یہاں سے یہاں سے جو ہے نا یہ والی فائل کو اٹھا کے یہاں پہ drag and drop کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ first step آپ کا یہاں پہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ back چلے جاؤ main directory میں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں سے بھی back چلے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس scripts والا folder آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے open کرنا ہے اور یہ دو folder جو ہے نا اس کو آپ نے یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ جو ہے نا script سارے folder میں جا کے drag and drop کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کیا ویسے لیے میں نہیں کر رہا کیونکہ اگر میں نے کر لیا مجھے دوبارہ سے سارے design ڈالنے پڑیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جو ہے نا decals آپ کا یہاں پہ install ہو چکا ہے gravity decals جو ہے نا آپ کا install ہو چکا ہے لیکن اس پہ ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا ہم اس کے اندر pictures وغیرہ کیسے ڈالیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہے نا کہاں چلے جانا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں صبر ذرا ایک منٹ سب سے پہلے back آ جائیں پورا back آ جائیں ٹھیک ہے main directory میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے modes میں چلے جانا ہے اس کے بعد update.rpf میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے update.rpf میں یہاں سے x64 میں یہاں سے texture میں جہاں پہ ہم نے gravity والی file ڈالی تھی وہ ہی پہ چلے جانا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لوگ سرچ کریں گے gravity ٹھیک ہے gravity ہم لوگ سرچ کریں گے یہ ہی file جو ہم نے ڈالی تھی یہ ہمارے بس آ چکی ہے اس پہ ہم لوگ ڈبل کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ سارے جو ہے نا default جو ہے نا texture وغیرہ یہ سارے یہاں پہ آ چکے ہیں سے ہم اپنے gta file میں use کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے نا اس کے اندر اپنے texture ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ہم لوگ کیسے ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ import پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھو عمران خان وغیرہ جو ہے نا میں نے اس کے اندر میں عمران خان وغیرہ کو ڈالنا چاہوں گا تو میں کیسے کروں گا یہ دیکھو یہاں سے میں نے اس پہ کلک کیا عمران خان کو ٹھیک ہے یہ عمران خان ہے اسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہاں سے میں اسے open کر دوں گا ٹھیک ہے اسے میں open کر دوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے open کر دیا یہ یہاں پہ آ گیا ہے لیکن اس کے بعد ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوتا ہم اسے سیف کریں گے ایک منٹ پہلے ہم اسے export all texture کریں گے ٹھیک ہے اور اسے ہم سرچ کریں گے اسے ہم نے PNG میں کریں گے PNG یا JPG وغیرہ میں لیکن PNG ٹھیک ہے یار PNG میں ہم لوگ کرتے ہیں سے اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے دیکھیں گے کہ ہمارا جو اینا فولڈر کہاں پہ ہے ہم یہاں پہ اپنا جو اینا فولڈر ہے اسے سیلیکٹ کریں گے جہاں پہ ہماری گیم ہے ٹھیک ہے میری گیم کے درہ یار مجھے تو یہ بھی بھول گیا ہے ایک منٹ میری گیم کہاں پہ ہے یہ ہے میری گیم ٹھیک ہے یہاں پہ جو اینا موڈزولے فولڈر میں آ گیا موڈز نے سکرپس کے فولڈر میں تھا یہ دیکھو گریفٹی موڈزولہ فولڈر ہمارا یہ ہے ہم نے جو اینا سارے کے سارے ڈیکلز یہاں پہ ڈیکلز میں جا کے ٹھیک ہے گریفٹی میں جا کے اور یہاں پہ ہم نے یہ سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈیکلز گریفٹی یہ ہم لوگوں نے سیلیکٹ کر دینا ہے سارے کے سارے جو اینا ہمارے یہاں پہ جا کے ایکسپورٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جتنے بھی یہاں پہ جو اینا وہ ہے ہمارے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جتنی بھی تصویریں ہیں ہماری سب کی سب وہاں پہ چلے جائے گی ابھی ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری فائلز یہاں پہ جو ہے نا سیو ہوئی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے گیم میں چلے جاؤں گا یہاں پہ یہ گیم ٹھیک ہے سکرپس اور فولڈر میں چلے جاؤں گا اور یہاں پہ گریفٹی موڈ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیکلز گریفٹی یہ دیکھیں سارے کی ساری فائلز میری جو ہے نا یہاں پہ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں امران خان وغیرہ سب کچھ ہمیں یہاں پہ ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو ابھی کیا کرنا ہم لوگوں نے یہاں سے اسے کر دینا ہے سیو ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ اسے سیو کر دیں گے بس یہ کام ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا ہے پورا کام ابھی ہمارا ختم نہیں ہوا ہم نے ابھی یہاں پہ جو ہے نا جی ٹی اے فائف کے فولڈر میں چلے جانے ہے ٹھیک ہے اسکرپٹ سرے فولڈر میں یہاں سے ہم لوگ کو ڈی ٹی اے فائف کے فولڈر میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اسکرپٹ سرے فولڈر میں جائیں گی اور یہاں پہ گریفٹی موڈولہ فولڈر اور یہاں پہ دیکھو آپ کو یہ ساری فائلز ملتی ہے اس پہ آپ لوگوں نے گیا کرنا ہے یہ جو ایڈ آن گریفٹی لسٹ میں کر lanç nasrı'ены órating است پہ آپ لوگ کلک کرو گے اور یہاں پہ press any key آپ کر دو گے جب تک آپ یہ کام نہیں کرو گے نا تو آپ کے جو ہے نا list update نہیں ہوگی وہ gta5 کے اندر نہیں آئے گی تو یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کر لینا ہے ٹھیک ہے press any key to exit پھر کوئی بھی press کوئی بھی key کو press کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے نا ہمارا ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم اپنی game میں جاتے ہیں اور یہاں پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو کیسے آپ لوگ جو ہے نا game کے اندر یہ تصویریں لے کے آ سکتے ہو تو گائز ہم لوگ یہاں game میں آ چکے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا graffiti decals کو on کیسے کر سکتے ہیں تو وہ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ چلے جائیں گے پہلے wide this wide diwar کی طرف چلتے ہیں نا پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں تنوں کی ہو گیا کاکا ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں f10 press کریں گے ٹھیک ہے اس کو open کرنے کے لیے آپ کو f10 press کرنا پڑے گا میں نے یہاں پہ اپنی setting change کی ہے میں f11 سے open کروں گا لیکن آپ کو یہاں پہ f10 سے open کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میرا یہاں پہ اگر آپ لوگ جیسے میں میں نے f11 پہ سیٹ کیا ہوا ہے آپ لوگ بھی اسے f11 پہ سیٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ setting میں جائیں گے اور یہاں سے جو ہے نا menu key کو یہاں پہ آپ لوگ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں سے اس کو change کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ آپ جو ہے نا تصویر وغیرہ کیسے لگا سکتے ہو دیوار پہ یا آپ کوئی گھر بناو یا کوئی garage بناو اس کے باہر آپ دیوار پہ تصویر لگانا چاہو وہ آپ لگا سکتے ہو کیسے یہاں پہ ہم لوگ ڈرام میں جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھو جو امران خان میں نے ڈالا تھا وہ امران خان یہاں پہ سامنے آ چکا ہے تو اس پہ میں جو ہے نا انٹر کر دوں گا ٹھیک ہے انٹر کروں گا تو یہ میرے سامنے آ جائے گا لیکن یہ الٹا ہے اس کو ہم سیدھا کیسے کریں گے جو آپ کے پاس arrow keys ہوتی ہے نا کی بورڈ پہ یہ چار بٹن جوتے ہیں وہ اس سے آپ اسے جو ہے نا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے آپ کریں گے تو تھوڑا سا ہستہ ہستہ ہوگا لیکن اگر آپ اسے shift دبا کے کریں گے تو ایک دم سے فاسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسے ہم لوگ نا یہاں پہ لگا دیں گے دیکھیں اگر اسے آپ نے zoom کرنا ہے بڑا کرنا ہے تو آپ اوپر والا جو کی ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سے آپ گاڑیاں وغیرہ چلاتے تھے need for speed میں تو اس سے آپ جو ہے نا اسے بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کرنا چاہو تو نیچے والا جو بٹن ہوتا ہے اس سے کرو رائٹ والے بٹن سے جو ہے نا رائٹ سائٹ پہ گھومتا ہے اور لیفٹ والے بٹن سے لیفٹ سائٹ پہ گھومتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کی جو ہے نا location change کرنی ہے تو وہ آپ لوگ mouse سے کرو گے دیکھو یہ mouse سے ادھر ادھر کر سکتا ہوں میں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ جو میں میں select کر لی ہے ٹھیک ہے ابھی میں کہتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ perfect ہے بھئی یہاں پہ لگ جانا چاہیے تو یہ کیسے ہوگا یہاں پہ میں کر دوں گا enter ٹھیک ہے انٹر کروں گا تو یہ ہمیں دکھا دے گا کہ بھئی دیوار پہ آپ کا جو ہے ایسے آئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے بس جو نا ایک ایک بار اور انڈر آپ نے دبا دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا لگ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کہ یار میں گاڑی میں کیسے لگا ہوں تو گاڑی میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاڑی میں آپ کیسے لگا سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے ابھی دوسرا امیان خان کے ذر وہ یہ دیکھو یہ سامنے آپ کی گاڑی پہ بھی آ جائے گا اسے بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ سیدھا کرنے پہلے ٹھیک ہے اس کو ہم سیدھا کرتے ہیں پہلے ذرا یہاں سے میں نے جو ہے نا وی دبا کے کیمرہ انگل کیمرہ انگل جو ہے نا وہ چینج کی ہے تاکہ میں فرنٹ ویو پہ دیکھ سکوں ٹھیک ہے آپ بھی اپنی مرضی سے جو کرنا چاہو آپ لوگ کر سکتے ہو یہ دیکھو ابھی میں نے یہ یہاں پہ لگا دیا تو میں یہاں پہ دبا دوں گا انٹر ٹھیک ہے ابھی جیسے جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو بس آپ لوگ انٹر کر دینا بس یہ جو ہے نا یہاں پہ لگ گئی ہے یہ دیکھو ابھی یہ دیوار پہ بھی لگ گیا یہ گاڑی پہ بھی لگ گیا ہے اب یہاں سے جو ہے نا آپ بیٹھ کے کہیں بھی گھوم سکتے ہو یہ آپ کے ساتھ ہی گھومتا رہے گا ٹھیک ہے یہ بس گاڑی کے اوپر لگ گیا ہے آپ کوئی بھی ڈیزائن گاڑی کا بنا سکتے ہو جیسا آپ چاہو ایک منتظر یہ ایف ایم ریڈیو بن کر دوں نا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ابھی آپ کو جو ہے نا اس کے اوپر ڈھنڈے لگاو امدان خان کی جسویر لگاو اپنے لوگوں لگاو جو مرضی آپ لگانا چاہتی ہو نا گاڑی کے اوپر لگاو بھئی کوئی بھی کام کرتے ہو کوئی بھی گھر بناتے ہو آپ اپنا ٹھیک ہے گھر کے باہر آپ ڈیزائننگ کرنا چاہتی ہو تو بھئی جو ہے نا آپ لوگ گھر کے باہر جو دیوار ہوتی ہے اس پر بھی لگا سکتے ہو بھئی ہر جگہ پہ آپ لوگ جو مرضی چاہو لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر تو بھائی یہ ویڈیو ابھی آپ کو پسند آئی تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا یار چینل کو سبسکرائب کرو جلدی سے دو آزار دو آزار سبسکرائبر پورے کرواؤ اس کے بعد گیو آوے کریں گے بھائی گیو آوے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے میں نے ایک کمیونٹی پوسٹ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کمیونٹی پوسٹ میں آپ نے وہ سارے کے سارے جو اینا چار کے چار جو مطلب وہ اس کو ریکوائیڈ ہے نا وہ آپ نے پورا کرنا ہے سبسکرائب سبسکرائب آپ نے آلرڈک کیا ہوگا ٹھیک ہے پتہ ہے مجھے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو اس کے پاس آپ لوگوں کے لیے کیا کرنے ہیں اس کمیونٹی پوسٹ کو آپ لوگوں نے لائک کرنے ہیں نیچے اپنے چار یوٹیوب دوستوں کو آپ لوگوں نے ٹیک کرنے ہیں ٹیک کیسے کرتے ہیں دبائیں گے اس کے چینل کا نام آپ لکھو گے اس کا نام آپ کے پاس آئے گا تو آپ لوگوں نے اس کو ٹیک کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر ٹیک نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے دو دوستوں کو جو ہے نا شیئر کر دو ٹھیک ہے شیئر کر دو اور پھر انشاءاللہ جیسے ہی دو آزار سسکرائبر ہمارے پورے ہوں گے تو ہم لوگ کریں گے گیب آوے گیب آوے کیسے ہوگا جو کمیونٹی پوسٹ والی جو ہے نا پوسٹ ہوگی نا اسی میں سے ہی جو ہے نا ہم لوگو مینر نکالیں گے اس کے کومنٹس میں سے مینر نکالیں گے تو آپ لوگوں نے کومنٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اور بھائی چینل کو سبسکرائب نہیں کی ابھی تک تو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو ضرور دباؤ تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ گوڈ نائٹ اور شب بہ خیر